بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہرائے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرب صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے آج میں ایک نہائیت اہم موضوع لے کر باغبان حضرات اور خصوصاً سٹرس کے باغبان کے لیے حاضر ہوا ہوں اور وہ ہیں سنہری اصول یعنی سٹرس کے باغبان یہ ٹپس یاد رکھیں ان کے لیے گولڈن پرنسپلز کے نئے باغات لگانے کے لیے پوتے ہمیشہ باعتماد اور ایسی میرسری سے خریدیں جس میں میاری اور صحیح روٹ سٹاو کو سائن استعمال کیا گیا ہو ان پودوں کا انتخاب کریں جن کی پیونتکاری نو ان سے کم نہ ہو اور تیسرا پوائنٹ کے پودے لگانے سے پہلے تین بائی تین بائی تین کے گھڑے کھو دے اور پندرہ دن تک کھلے رکھیں اور بعد ازاں بھل گوبر اور مٹی ایک ایک اور ایک کے نسبت یعنی ایک حصہ بھل ایک حصہ گوبر اور ایک حصہ مٹی بھر کر پودے لگائیں اور اس کے بعد ترشاوہ پھنوں کی غزائی ضلوریات خیال رکھیں تاکہ پھل کی پیداوار سائز اور کوالیٹی بہتر دیں گرمیوں میں پانی کی قطن کمی نہ آنے دیں تاکہ پھل کا کیرہ نہ دیں یہ محضوظ ہو رہے ہیں آپ اس میوزک سے کہ میں اس آج جھنگ آیا ہوں ایسی جگہ پہ ہوں یہاں پہ شور کافی ہے اور یہ موٹر سائیکل اور خصوصاً آئس کریوں والے یہ بھی گزر رہے ہیں تو آپ ان سے بھی محضوظ ہوں لیکن ترشاوہ پھلوں کے باقبان یہ یاد رکھیں کہ گرمیوں میں پانی کی قطن کمی نہ آنے دیں تاکہ پھول کا کیرہ نہ اور پھول آتے وقت اور حمل زیرگی کے دوران پانی نہ لگائیں یاد رکھیں پھول آتے وقت اور جب ان کی کراس پولینیشن ہو رہی ہوتی ہے پولینیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے دوران بلکل ایریگیشن نہ کریں پانی نہ لگائیں اور شاخت راشی کے بعد بوڑیو مکسر اور بوڑیو پیسٹ اس کا استعمال کریں یا پھر بندی کچھ دوا وہ سپریگ کریں اور کسی اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی جگہ جب آپ کٹیں یا کوئی شاخت راشی کرتے ہیں تو اس کے کٹی جگہ ہو تو اس کے اوپر بوڑیو پیسٹ ضرور لگائیں اور اس کے لیے میں نے علیدہ پروگرام آپ کے لیے بوڑیو پیسٹ بنانے کا طریقہ اور اسی طرح بوڑیو مکسر بنانے کا طریقہ وہ میں نے بتایا ہوا ہے اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ مربوط طریقہ انصداد انٹیگریٹیڈ پیسٹ مینجمنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو اپنائیں اور اس سے یہ ہوتا ہے دوست کیڑے اور ایسی دوست کسان دوست عوامل ہیں ان پر عمل کریں گے تو آپ کا پھل بہت ہی بہترین سٹرس کا آئے گا اور اس کی قیمت بھی آپ کو زیادہ ملے گی اور خرچہ بھی کم ہوگا اسی طرح فروڈ فلائی کے اصداد کے لیے اگر آپ خود بنا لیں جنسی پھندے یا پھر بازار سے لے آئیں ایک اکڑ کے لیے تین چار پھندے کافی ہوتے ہیں اور وہ خود بنائیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے میرا ایک الہد پروگرام ہے جنسی پھندے بنانے کا طریقہ اور وہ طریقے سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور نہ ہو تو آپ پلانٹ پروٹیکشن اپنے قریبی ڈپارٹمنٹ یا سرکاری جو ہارڈی کلچر والے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور پھل کی برداست کے وقت خاص طور پر جب بھی آپ پکنگ کرتے ہیں ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو شاخوں کو نہ کاٹیں پلیز اور عالمی منڈی میں وہ کسان جو خاص طور پر بیرون ممالک اپنا سٹرس بھیجتے ہیں وہ ڈبلیو ٹی او کے قوانین کی روشنی ہیں زہروں سے پاک ایم آر ایل اور میاری پھل پیدا کریں یہ چند ایک ٹپس ہیں سناری حصول باغبان حضرات کے لیے جو سٹرس کے باغبان ہے ہمارے ملک کے شان ہے اور ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ ذرہ مبادلہ کمانا چاہتے ہیں اور میں آخر میں حدیث مبارک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب لوگوں کے لیے وہی محبوب نہ رکھے جو اپنے لیے رکھتا ہے جب تک وہ دوسروں کو بے غرص صرف اللہ کے لیے پیان نہ کریں تو اسی کے ساتھ ڈفٹر شریف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتے کے زندگی میں وفا کی بھی محبوب